ناظرین اکرام اسلام علیکم تو بڑے سے بڑے عالموں کا علم جبت کر لے دوستو ایسا ہی ایک واقعہ میں آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں حضور قطب پیلی بھیت حاجی شہجی محمد شیرمیان رحمت اللہ تعالیٰ کا لیکن دوستو اس واقعہ کو بیان کرنے سے پہلے آپ حضرات سے ایک گجارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیس سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی بیڈیو کی نوٹیفیکشن ملتی رہے ناظرین اکرام حضور شہجی محمد شیرمیان رحمت اللہ تعالیٰ فضر کی نماج کے بعد حدیث صریف بیان کیا کرتے تھے اور اپنے مردین کی اصلاح کیا کرتے تھے اور اس بات سے کچھ لوگوں کو تکلیف ہونے لگی کہ ایک غیر عالم حدیث صریف بیان کیوں کرتا ہے اور انہوں نے یہ بات حضور مجدد عظم عالی حضرت رحمت اللہ تعالیٰ کو بتائی کہ حضور شہجی میاں حدیث شریف بیان کرتے ہیں جبکہ وہ کوئی عالم نہیں ہیں یہ بات سن کر عالی حضرت نے کہا کہ شہجی اگر حدیث بیان کرتے ہیں تو انہیں کرنے دو وہ کیا ہیں یہ بات تم لوگ نہیں سمجھ سکتے مگر ان لوگوں نے جب زیادہ زور ڈالا تب عالی حضرت نے اپنے وقت کے چار بہت بڑے عالموں کو حضور شہجی محمد شیرمیان رحمت اللہ تعالیٰ کے پاس بھیجا اور کہا کہ شہجی جو حدیث بیان کرتے ہیں اس کو سننا اور یہ دیکھنا کیا ان میں سے کوئی حدیث وہ غلط بیان کرتے ہیں ناظرین اکرام جن چار بڑے عالموں کو عالی حضرت رحمت اللہ تعالیٰ نے شہجی محمد شیرمیان کے پاس بھیجا تھا ان میں سے ایک عالی حضرت کے خلیفہ مسننف بہار شریعت حضور صدر شریعہ علامہ مولانا حضرت عمزد علی عزمی صاحب رحمت اللہ تعالیٰ تھے جو اپنے وقت کے بہت ہی بڑے عالم تھے یہ چاروں علماء اکرام حضور شہجی محمد شیرمیان رحمت اللہ تعالیٰ کے پاس گئے ناظرین اکرام اس دن شہجی میاں نے ایک دو حدیث نہیں بلکہ ستر حدیث شریف بیان کی جب وہ چاروں علماء اکرام عالی حضرت رحمت اللہ تعالیٰ کے پاس باپس پہنچے تب عالی حضرت نے پوچھا کہ بتاؤ کیا ہوا تب ان علماء اکرام نے کہا کہ حضور آج شہجی میاں نے ایک دو حدیث نہیں بلکہ ستر حدیث شریف بیان کی اور ان حدیث شریف میں کچھ حدیثیں ایسی بھی تھیں جو ہم نے کبھی نہیں سنی اور آج تو ہماری بھی اصلاح ہو گئی تب عالی حضرت نے فرمایا کہ شہجی میاں کے پاس جا کر آخر تمہاری اصلاح کیوں کرنا ہو وہ زبان اور آواز تو شہجی میاں کی تھی لیکن الفاظ شیر خدا مولا علی کرم اللہ و ذوالکریم کے تھے مولا کائنات حضرت علی مرتضی کرم اللہ و ذوالکریم شہجی میاں کے ایک کان میں حدیث شریف بتاتے ہیں جو وہ تم لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں ناظرین اکرام اس سے ایک بات ثابت ہو گئی کہ ہر ولی عالم ہوتا ہے ناظرین اکرام کچھ بدعقیدہ لوگ اولیاء اکرام کی شان میں غستاخی کرتے ہیں اور ہمیشہ موکی خاتے نظر آتے ہیں اللہ رب العزت ہم سب کو اولیاء اکرام کے شان میں غستاخی کرنے سے محفوظ رکھے اور حضور شہجی محمد شیر میاں کا سایہ ہمارے اوپر اس عالم میں اور اس عالم میں قائم و دائم رکھے ناظرین اکرام اسی طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ ہمارا یوٹیوب چینل اسلامی کھشٹری سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں اسلام علیکم